سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے پانچ منٹ کے مدرسے میں آج کا ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَنَابَذُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ لِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْأَيْمَانِ وَمَلَّمْ يَتُبْ فَأُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ یہ پچھلے دو اپیسوڈ سے جس آیت کی ہم تلاوت کر رہے ہیں اسی کے آگے والے الفاظ ہے یہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَنَابَذُوا بِالْأَلْقَابِ کہ ایمان کے بعد اور نہ کسی کو برے القاب دو جو توبہ نہ کریں وہی ظالم ہے ناظرین اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کو برے القاب دینے سے معنی کیا ہے اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ القاب دو طرح کے ہوتے ہیں ایک پہلا تو وہ جو پسندیدہ ہوتے ہیں پھر اس میں دو صورتیں بنتی ہیں ایک تو خود انسان جو اپنے لئے پسند کرتا ہے لقب اختیار کر لے وہ خود وہ خود اپنے آپ کے لئے کوئی ایک لقب اختیار کر لیں دوسری صورت یہ کہ کوئی اور اسے لقب دے لیکن وہ پسندیدہ ہوتا ہے اسے اچھا لگتا ہے جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب تھا صدیق جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیا تھا القاب ہے جو کسی اور کوئی دے یا انسان خود اپنے لئے اختیار کر لے یہ جائز ہے یہ قابل مدہ ہے اچھے ہیں خوش ہوتا ہے آدمی اس سے لیکن دوسرا وہ جو مضموم ہوتے ہیں جو برے ہوتے ہیں جیسے ایسے القاب جو عموماً دشمن یا مخالف رکھ دیتے ہیں کسی کی تحطیر کرنے کے لئے کسی کو چڑھانے کے لئے نیچہ دکھانے کے لئے برے القاب سے پکارنا کسی کو لنگڑا کہہ دینا کسی کو کالا کہہ دینا کسی کو موٹا کہہ دینا کسی کو پتلا کہہ دینا یہ ساری چیزیں جس کو سامنے والا نہ پسند کرتا ہو بلکل حرام ہے ہاں یہ سامنے والے کا مزاق اڑانا ہے یہ اس کو برے القاب سے پکارنا ہے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت منا کیا ہے آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی صفیہ پست قد ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے نبی کی ایک اور بیوی تھی حضرت عائشہ نے مزاقن کہہ دیا تھا ایک پہچان کروانے کے لیے کسی بات پر سے کہ یہ صفیہ پست قد ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ تم نے ایسی بات کہہ دی ہے کہ اگر اس کو سمندر میں بھی ڈال دیا جائے تو سمندر کا پانی گندہ ہو جائے گا لہذا یہ بہت بری چیز ہے کہ ہم کسی کو برا کہیں کسی کو برے القاب سے پکاریں ہاں ایک بات اس میں یہ ہونی چاہیے کہ کسی کا اگر لقب کسی چیز سے مشہور ہو گیا ہو جیسے بعض جگہوں پر ہمارے ہیں الگ الگ لوگوں کے القاب ہوتے ہیں گاؤں وغیرہ میں آپ جائیں گے یا شہروں میں جائیں گے تو لوگوں کے الگ الگ القاب ہوتے ہیں کوئی اپنا لقب تلوار رکھ دیتا ہے تو کسی کا لقب جو ہے الگ الگ قسم کے لقب ہوتے ہیں تو ایسے القاب جس سے خاندان کی پہچان ہوتی ہو جو عام طور سے لوگوں کو پہچاننے کے لیے کہا جاتا ہو اور اس سے سامنے والا برا نہیں لگاتا برا نہیں مانتا تو بھی آپ ایسے القاب پکار سکتے ہیں ایسے القاب سے پہچان کروا سکتے ہیں بول سکتے ہیں جبکہ وہ خاندانی لقب بن گیا ہو اور سامنے والے کو اس سے برا نہ لگتا ہو تو یہ ساری چیزیں الگ بات ہیں لیکن کسی کو برے القاب سے پکارنا جان بوچھ کر کہ اس کو برا بھلا کہنا بلکل غلط ہے حرام ہے مجھے اور آپ کو اس سے بچنا چاہیے کیونکہ اگر کوئی ہمیں پکارے تو ہمیں پسند نہیں ہوگا تو سامنے والے وہ کیسے پسند ہو سکتا ہے تو یہ القاب پکارنا بہت برا ہے اس سے مجھے اور آپ کو بچنا چاہیے چلتے ہیں ہمارے اگلے موضوع کی طرف ہمارا دوسرا موضوع ہے سنت مسجد کی طرف جانے کی دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے وہ یہ ہے یاد کر لیجئے آپ کو سکرین پر لکھی ہوئی ملے گی آپ اسے ضرور یاد کریں اللہ کے نبی نے سکھایا اللہم جعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا وجعل فی سمعی نورا وجعل فی بسری نورا وجعل من خلفی نورا ومن امامی نورا وجعل من فوقی نورا ومن تحتی نورا اللہم اعتنی نورا روایت اس طرح سے ہے کہ جب فجر کی ازان ہوئی پھر آپ کے پاس حضرت بلال آئے اور جس وقت فجر طلوع ہوئی آپ کو نماز کی خبر دی گئی تو آپ نے فجر کی دو رکعت سنتیں پڑھیں اس کے بعد نماز کے لیے نکلیں اور اس وقت آپ یہ فرما رہے تھے اللہم جعل فی قلبی نورا وجعل فی لسانی نورا وجعل فی سمعی نورا وجعل فی بسری نورا وجعل فی خلفی نورا وامامی نورا وجعل من فوقی نورا ومن تحتی نورا اللہم اعتنی نورا یہ دعا بہت ہی پیاری دعا ہے بہت ہی اچھی دعا ہے یعنی اللہ تعالی سے ہم اس دعا میں رہنمائی مانگ رہے ہیں کہ تو نور پیدا فرما میرے دل میں میری زبان میں میرے کان میں میرے نگاہ میں میرے پیچھے میرے آگے میرے اوپر میرے نیچے اے اللہ میرے لیے نور بڑھا دینا یہ دعا ہم اللہ رب العالمین سے کر رہے ہیں اس دعا میں تو یہ مسجد کی طرف چل کر کے جانے کی دعا ہے یاد رکھی اگر ہم صبح سے شام تک جو دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو سکھائی ہیں اگر ہم اس کو پڑھنے کی عادت بنا لیتے ہیں تو ہماری زندگیاں تبدیل ہو جائے گی خوشگوار ہو جائے گی بہتر بنتی جائے گی نیکیوں میں ہمارے اضافہ ہوگا ہم برائیوں سے روکیں گے دیکھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ہر وقت کچھ نہ کچھ پڑھنا کچھ نہ کچھ سکھایا ہے تاکہ جب بھی ہم کسی چیز کے لیے جا رہے ہو کوئی کام کر رہے ہو اگر گناہ پر دل آمادہ بھی ہو تو یہ دعائیں یہ اذکار یہ ذکر یہ ساری چیزیں ہمیں روکنے کا ذریعہ بن جائے ہمیں روکنے کا سبب بن جائے اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے تو آپ کو دعا اسکرین پر دکھائی گئی ہوں گی آپ ضرور اس کا اسکرین شوٹ لے لے تاکہ آپ اس کو یاد کر سکیں اور اپنے عجر میں اپنی نیکیوں میں اضافہ کر سکیں دنیا میں ہم کوشش کرتے ہیں بینک بیلنس بڑھ جائیں کیوں نہ آخرت کے بینک میں نیکیاں جمع کرنے کی کوشش ہم کیوں نہیں کرتے کرنا چاہیے مجھے اور آپ کو لہذا آج سے ابھی سے عظم کیجئے کہ انشاءاللہ ہم اس دعا کو پڑھتے ہوئے مسجد جائیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں یہاں پر جو کہیں سنی باتیں ہیں اس پر عمل کرنے کی توفق ادا فرمائے آپ سے آخر میں گزارش ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کرنا ہرگز نہ بولیں تاکہ یہ دعا دوسرے بھی سکھ سکے اور آپ کو بھی عجر مل سکے ساتھی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں آج کیلئے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر